لکھا ہے آسمان پہ فسانہ حسین کا سب کا حسین سارا زمانہ حسین کا میں آپ کے ساتھ محمد اشمل جامی پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں نکتہ نظر دنیا نیوز پر ساتھ اشیر فقتین جناب مجیب برمان شامی صاحب کل ہم نے اعلان کیا تھا کہ آج شہادت امام حسین فلسفہ تعلیمات اور اس کا مقام جو ہے اس پر بات کرنے کے لئے ہم نے زحمت دے رکھی ہے پروفیسر ڈاکٹر علامہ طاہر القادری صاحب کو پر انہیں ملک سے بالخصوص انہوں نے ہمیں وقت دیا لیکن ان سے گفتو کرنے سے پہلے آپ نے دیکھا کہ پروگرام ہمارا شروع نہیں ہو سکا کیونکہ آج ملک میں سیاسی طور پر بھی کچھ ایسی حل چل تھی جس کی وجہ سے ہمیں پروگرام بروقت نشر نہ کر سکے رانہ سناولہ صاحب مریم مورنگ زیب صاحبہ کے ساتھ مقاتب تھے بتا رہے تھے کہ سرکار کی مدیت میں شہباز گل صاحب کے خلاب مقدمہ درج کیا گیا اور چینل کو آفر کیا گیا اور ان پر ریاست کی مدیت میں مقدمے میں پاکسن پینل کورٹ کی چھے سے سات دفعات انہیں بتائی ہیں لگی ہیں اور تھانک کوہسار میں یہ مقدمہ درج ہوا ہے دیکھیں جو کچھ ہوا ہے افسوسناک ہے جو گفتگو شہباز گل صاحب نے کی ہے وہ بھی افسوسناک ہے اور اس کے بعد جو واقعات ہوئے ہیں اب سینڈر فیصل جعوید صاحب نے اور ہمارے پی ٹی آئی کے دوستوں نے کہا کہ انہیں اغوا کر لیا گیا ہے اور ان کے ڈرائیور نے بھی بڑے غم مغصے کا اظہار کیا نکرانہ صلی اللہ اللہ صاحب کہتے ہیں کہ باقاعدہ پرچہ جو ہاں وقاعدہ سازش تھی جس کی بنیاد پہ ہم باقاعدہ پرچہ درج ہوا ہے پھر ان کو گرفتار کیا گیا ہے اور قانون کے مطابق کاروائی کی جائے گی تو اب جو بھی صورت ہے شہباز گل صاحب نے جو کہا اس کے بعد جو کچھ ہوا اور اس کے بعد جو کچھ ہوگا اس پر کوئی اظہار مسلط نہیں ہو سکتا کل پھر تفصیل سے بات کرتے ہیں اس پہ کل تفصیل سے کل سکو کریں گے چلتے ہیں سیدھا آج تو آپ نے وہ ذکر کیا شیر پڑا ہے پروفیسر ستنام سنگھ خمار معروف شاعر جی جی ان کا شیر ہے آپ سائی وال سے تھے اور ایک ایک دو شیر ان کے اور بھی پڑھ دیں میں علامہ صاحب آپ کو خوش آمدید لکھا ہے آسمان پہ فسانہ حسین کا کیونکہ اس سے بڑا موضوع اور کوئی نہیں اس سے بڑی تفصیل طلب بات اور کوئی نہیں سب کا حسین سارا زمانہ حسین کا کوئی امام کوئی پیمبر کوئی ولی کتنا ہے سر بلند گھرانہ حسین کا ہوگی کوئی تو بعد کے صدیوں کے بعد بھی جس دل کو دیکھئے ہے دیوانہ حسین کا اب آگا شورش کاشمیری مرہوم کے چند اشار مجھے ہمارے حافظ شفیق الرحمان نے بھیجے ہیں وہ بھی میں پڑھ دوں پھر اس کے بعد حضرت ڈاکٹر علامہ طاہر القادری صاحب شیخ الاسلام انتے گفتگو کرتے ہیں انہیں کہا حسین سرور کونین کی دعائی ہے حسین ہم نے بھی کربلا بسائی ہے حدود شر پیمبر سے بے نیاز لوگ عجب زمانہ حاضر کی رہنمائی ہے سباناللہ حسین تیرے مقدس لہو کا ہر قطرہ ظہور جلوہ تقدس کبریائی ہے اور یزید تخت کا وارث حسین نیزے پر قرون اولہ کی تاریخ لاوٹ آئی ہے بے شک اپنے ایک شیر اور سننا ہے فقیح مدرسہ میر سپا خطیب چمن خدا کہاں ہے انہیں زوم پارس آئی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اور میں بے عدب ہوں فقیحوں سے دور لے جاؤ کہ ان کی قیسر و قسرہ سے آج نائی ہے سبحان اللہ چلیں جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کی قیمتی وقت کا گفتگو تو آج آپ سے پچاس پچپن میں تھی لیکن سیاسی صورتحال کو ایسے پروگرم بھی ہمارا آدھا رہ گیا کیا بات ڈاکٹر صاحب آپ کیا فرمائیں گے ہوگی کوئی تو بات کے صدیوں کے بعد بھی جس دل کو دیکھی ہے دیوانہ حسین کا آپ کی تصانیف بھی ہے اس اہم اور عظیم موضوع پر کیا وجہ ہے کہ آج بھی یہ قربانی لا زوال اور عظیم تر ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج کیا پیغام ہے حضرت امام حسین کا اور کس طرح ریلیونس ہے اس کی آج کی حالات سے مہترم شامی صاحب اور جامی صاحب آپ نے جو بات کی ہے اس کے دو حصے ہیں اب جیسے پسند کریں اور جس قدر اجازت دے میں ان کو ایڈریس کرتا ہوں ایپ آپ نے یہ کہا کہ کیا وجہ ہے کہ زمانے اور صدیاں بیٹھ گئیں اور ذکر حسین اور تذکرہ شہادت حسین میں کوئی کمی نہیں ہوئی اور دوسرا حصہ آپ کے سوال کا تھا کہ وہ شہادت حسین آج کے وقت میں ہمیں پیغام کیا دیتی ہے اب یہ دو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں جیسے فرمائے میں بسم اللہ آپ جاری رکھئے بس اب ہم نے صرف آپ کو سننا ہے ہم نے اب آپ کو صرف سننا ہے آپ کے سامنے مائک رکھ دیا آپ دونوں سوالات کو ایڈریس کر لیں یک کے بعد دیگرے ہم گوش پر آواز ہیں اس وقت ہمارے پاس کتنا ٹائم ہے اس وقت بیس منٹ ہے یا انیس منٹ ہمارے پاس آپ کیوں کتنا ہے مجھے اندازہ ہوا انیس بیس منٹ ہے سرو خیر ہے ہاں جی جہاں جہاں یہ بھی الحمدللہ کسی حد تک بات کو کرنے اور اس مفہوم ابلاغ کے لیے کافی ہیں ماشاءاللہ آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے شامی صاحب اور ملکہ دیا اس کا حبان جی بسم اللہ کیلئے ڈاکٹر اس عمر کو سمجھنے کے لیے اس شہادت کو اتنی اہمیت اور اس تذکرے کو اتنی شہرت کہ چودہ صدیاں بیٹھ گئیں اور ان کی بات بولائی نہیں جا سکی اس کا سبب کیا ہے اس کو جاننے کے لیے ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو تین فرامین سے بات کو شروع کرتے ہیں اس سے ہمیں اس سوال کا جواب مل جائے گا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے جیسے امام احمد بن حمدل اور امام ترمزی سمیت بہت سے آئیمہ حدیث نے اپنے اپنے ترک سے بہت سے صحابہ کرام سے روایت کیا ہے خاص طور پر حضرت سفینہ سے رضی اللہ تعالی عنہ جو قبیل زمانہ حضور علیہ السلام کی پرسنل سروس میں رہے حضور علیہ السلام نے فرمایا الخلافت فی امتی سلاثون سنہ ثم ملکن بعد ذالک میں نے قبیل حدیث کے مضمون سے ایک ریلیونٹ جملہ آپ کو دلائی اور کتب حدیث میں یہ حدیث موجود ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت میں خلافت اور خلافت سے مراد یعنی میری جانشینی تیس سال تک رہے گی اس کے بعد ملوکیت کا آغاز ہو جائے گا یعنی بعد کا زمانہ میری جانشینی یعنی خلافت کا نہیں ہوگا ملوکیت بادشاہت ہوگی جیسے اچھی بری چیزیں آتی ہیں وہ اسی طرح منصوب ہوں گی مگر ان کا کوئی عمل میری جانشینی یعنی خلافت کی طرف منصوب نہیں ہوگا اب اس حدیث کو جب سامنے رکھتے ہیں تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نے اشارتا بہت سی باتیں سمجھا دی اگر میں اس مختصر وقت میں آج کے موضوع کی مناسبت سے اس میں سے صرف ایک نکتہ لے رہا ہوں اور وہ یہ کہ تیس برس یعنی خلافت راشدہ کے بعد جو کچھ ہوگا اسے حضور علیہ صلی اللہ علیہ نے اپنی ذات کی طرف اپنی جانشینی کی طرف اور اپنی سنت کی طرف منصوب کرنے سے منع فرما دیا میرے بعد تیس برس تک جو زمانہ ہوگا وہ میری سنت کا تسلسل ہے اور میری تعلیمات کا تسلسل ہے بات کے زمانے میں لوگ اپنے عمال کے خود ذمہ دار ہوں گے ایک یہ حدیث رکھ لیں تاکہ ہمیں تھیم سمجھنے میں مدد مل جائے دوسری حدیث صحیح بخاری میں ہے اور اسے بھی امام محمد بن حنبل سمیت دیگر آئیمہ نے روایت کیا ہے مگر امام بخاری روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی مسجد نبوی میں بیٹھے تھے یہ امام بخاری کی جو صحیح ہے اس کی کتاب الفتن میں یہ حدیث آئی ہے اور باب بھی اسی عنوان سے قائم کیا ہے امام بخاری نے جو الفاظ آگے حدیث میں آ رہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مروان بیٹھا تھا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مروان سے کہا کہ میں نے اپنے ان کانوں سے سنا ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ سلم کو یہ فرماتے ہوئے حلاق تو امتی علی یدی غلمت من قریش اور یہ حدیث کئی بار آئی ہے اور اس کے یہ بھی الفاظ ہیں ان فساد امتی علی یدی غلمت صفہ من قریش آقا علیہ نے فرمایا کہ میری امت یعنی میرے دین میں فساد سب سے پہلا فساد اباہی علاقت بربادی یعنی دین کی قدروں کو پامال کرنا اور میری سنت کو بالکل تباہ کرنا اور میرے دین اور امت کو حلاق کر دینا یہ عمل قریش میں سے کچھ نو عمر عباش لڑکوں کے ہاتھوں سے ہوگا قبیلہ قریش کا ہوگا اس کے نوجوان ہوں گے کم عمر لوگ صفہ کا لفظ فرمایا عباش اور بد تہذیب اور بد حواس حواس باختہ لوگ ہوگے یعنی ان کے خبیص الفطرت اور خبیص ذکر ہونے کی طرف اشارہ کیا ایسے نوجوان آئیں گے عباش ان کے ہاتھوں میرے دین اور امت کی تباہی اور حلاکت کا آغاز کس کس کا بیٹا ہو یہ میں نے دوسری حدیث اس پورے شہادت امام حسین کی اہمیت اور سانیہ کربلا میں آپ کے کردار کی عظمت اور اس سے ملنے والا پیغام جو عبدی پیغام ہے اس دین کو اخذ کرنے کے لئے حدیث پر مدار اور پھر ایک تیسری حدیث جو اور زیادہ سری ہے جو اس کو سپورٹ کرتی ہے ان دو حدیث وں کو سامنے رکھ کر اگر اس کا جائزہ لیں تو ان دو حدیث وں کہ حضرت ابو عبیدہ روایت کرتے ہیں اس حدیث کو ابو یعلا نے امام بزار نے امام بحقی نے ابن حماد نے فصمی نے حیسمی نے اور آئیمہ نے حتی کہ امام ابن جیر اسقلانی دیگر آئیمہ نے رجال سکہ کے ساتھ اس حدیث کی توسیق اس میں حضور علیہ صلی اللہ علیہ آپ کے اصولوں پر چلتا آ رہا ہوگا حتی یکون اول من یسلم رجل من بنی امیہ یقال لہو یزید یہ میں نے حدیث کے الفاظ پر دی حتی کہ بن امیہ میں سے ایک شخص آئے جو اس کو پامال کر دے گا تاخت و تاراج کر دے گا اور دوسری حدیث میں اور لفظ ہیں کہ میرے دین کو بدل کے رکھ دے گا تباہی کر دے گا یقال لہو یزید اور اس کا نام یزید ہوگا پھر امام بحقی حافظ ابن جرس قرانی حافظ ابن کسیر بڑے بڑے آئیمہ یہ وہ آئیمہ ہیں شامی صاحب جن کو اہل سنت اور صرفی اور جتنے مقاطع بھی فکر ہیں ان سب کے علماء یک سا علم اتھوریٹی اور سند سمجھتے ہیں انہوں نے کہا کہ یہ جو حضور علیہ السلام نے نام لیا یزید اس میں کوئی دوسری رائے نہیں وہ یزید بن معاویہ بن عبو سفیان تھا یعنی تعجن کیا حضور علیہ السلام اب تین چیزوں نے بات بتا دی ایک اشارہ دے دیا کہ تیس برس کے بعد ملوکیت اور بادشاہت شروع ہوگی یعنی میری قائم کردہ فاؤنڈیشن اسلامی ریاست کی میری قائم کردہ سنت اور ہدایت اور اسلامی تعلیمات کی بنیادیں اکھار دی جائیں گی جو عمارت دین کی میں نے قائم کی جس کو میں نے کہا میری راشدہ کی سنت سنت محمدی کا تسلسل ہے زمانہ الگ ہے مگر اسی سنت کی کنٹینویشن ہے فرمایا جو اس کے بعد زمانہ آئے گا فرمایا اسے میری طرف منصوب نہیں کرنا وہ بادشاہت ہے اچھا کام کرنے والے اچھے ہوں گے برا کام کرنے والے برے ہوں گے خود ذمہ دار ہوں دوسری بات آپ نے فرما دی کہ تباہی ہوگی اس کے بعد میرے امت میں میری دین کی تاریخ میں اور دین کے اندر اور وہ تباہی کے ذمہ دار قریش میں سے عباش نوجوان ہوں گے اور تیسری بات پھر میں اس کو یعنی دیکھوں نا شورٹ کرتا چلا رہا ہوں وائیڈر سے شورٹر پھر تائیون کر دیا کہ وہ ایک شخص جو اس تباہی کی بنیاد رکھے گا اس کا نام جزید ہوگا بن امیہ سے اب اس لیے حضرت ابو چوتھی حدیث دے رہا ہوں اس پر اس کی جو ہے فاؤنڈیشن ختم ہو جائے گی گفتہ کو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں احادیث میں خطب حدیث میں منقول ہے کہ وہ مدینہ کے بازاروں میں چلتے اور با آواز بلند کہا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بکا من رأس ستین و امارت السبیان اے اللہ میں سن ساٹھ ہجری کے شروع ہونے سے تیری پناہ مانگتا ہوں ساٹھ ہجری کی ابتدا سے پناہ مانگتا ہوں اور نو عمر عباس جوانوں کی حکومت کی ابتدا سے پناہ مانگتا ہوں دعا کرتے تھے اور عیمہ نے قصیر تعداد میں لکھا ہے اس عمر پہ اختلاف بھی نہیں یہ دعا کرتے رہے حضرت ابو حریرہ کی وفات ان سٹھ ہجری میں ہو گئی ساٹھ ہجری سے ایک سال قبل اور عیمہ نے لکھا ہے کہ اللہ کے ہاں ان کی دعا کی قبولیت تھی بدبخت یزید لعین جب تخت سلطنت پر بیٹھنے والا تھا جس کی نشاندہی حضور علیہ السلام نے فرما دی تھی کمپلیٹ ہوا اب شہادت امام حسین کی اہمیت شامی صاحب جو آپ نے پوچھا کہ وجہ کیا ہے چودہ صدی بیٹھ گئی اور آج تک اس کے ذکر کی اور اس کی شہرت کی اور اس کی قبولیت کی اور پھر اس کے ساتھ محبت کی اور لوگوں کے لگن کی کمی نہیں آئی آپ نے جیسے شورج کاشمیری صاحب کا شیر بڑے پیارے اشار بڑے اور صاحب کے بھی شیر پڑے آپ نے اس کی ایک سکھ اس شہادت کو ایک نمائیہ خصوصیت حاصل ہے جی جی فرمائیے آپ آخر تمہیں پہ پہنچیں فرمائیے آپ بات پوری کیجئے تو اس شہادت کو ایک خصوصیت حاصل ہے جو بقیہ شہادت نہیں ملی میں اس کا ایک فلسفہ چونکہ آپ نے ٹائٹل میں لکھا ہے آج کے پوریام میں شہادت امام حسین فلسفہ اور تعلیمات میں اس فلسفے کے حصے کو بھی ایڈریس کر لو اس کا فلسفہ جو حضرت شاہ وری اللہ محدیس کے ریفرنس سے میں اس کا ایک فلسفہ بیان کر دیتا ہوں میں نے اس پر اپنی پوری کتاب لکھی ہے تفصیل سے مگر کوٹ کرتا ہوں شاہ عبدالعزیز جس بطور ریفرنس ان کا رسالہ ہے سر شہادت امام حسن اور امام حسین دونوں شہادتوں کا راز کیا ہے یہ فلسفہ ہے ان کے خلاصہ چند جملوں میں ارز کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ رب حضرت نے حضور کی جتنی امت کو جتنی خصوصیات کمالات اور عظمت عطا کی ہیں وہ ساری کی ساری حضور علیہ السلام کی ذات میں جمعت حتیٰ کہ جتنی کمالات و موجزات انبیاء کو ملے تھے وہ سارے حضور علیہ السلام کی ذات میں یک جا ہے ہر نعمت جو کسی کو امت میں ملی اس نعمت کا منبع اور سرچشمہ حضور علیہ السلام کی ذات گرامی خود ہے وہاں سے تقسیم ہوتی ہے ہر نعمت تقسیم ہوتی ہے ہر برکت تقسیم ہوتی اور خاص طور پہ ہر اخروی کمال عظمت حضور علیہ السلام کے وجود مسعود سے نکلتی ہے اور تقسیم ہوتی مگر ایک نعمت عظیم ایسی ہے جو ظاہراً حضور کی ذات میں اور وجود میں نظر نہیں آئی وہ نعمت شہادت ہے قرآن مجید نے کہا چار عظیم نعمتیں اخروی نبوت صدیقیت شہادت اور صالحیت نبوت انبیاء کو نبوتیں حضور علیہ السلام کے تصدق سے ملی کیونکہ اللہ رب عزت نے عالم ارواح میں نبیوں کو مبوس کرنے سے پہلے ان سے حضور علیہ السلام کی نبوت اور رسالت پر ایمان لانے کا وعدہ لی قرآن مجید میں از ساتت سے وسیلے سے ملی امت میں جتنے صدیق مقربین اولیاء ہوئے ان کو سچائی اور صدیقیت کی نعمت حضور علیہ السلام کے تصدق سے ملی سالحین کو صالحیت حضور علیہ السلام کے ذریعے سے ملی کہ کائنات کے سب سے بڑے صالح و اصلح آپ ہیں مگر سوال یہ ہے کہ جن کو شہادت کی نعمت ملی وہ حضور علیہ السلام کے وسیلے سے کیسے ملی کیونکہ حضور تو خود شہید نہیں ہوئے تو گویا یہ خیال بنتا تھا کہ شاید اس نعمت سے حضور کی ذات محروم رہی تو حضور کی امت کو ملی عجیب بات ہے امت کو نعمت ملے اور اللہ رب العزت نے یہ نعمت بھی حضور علیہ السلام کو دی مگر ایک ظاہری رکاور تھی وہ یہ کہ اللہ کا وعدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب آپ کو آپ کے دشمنوں کے ہاتھوں وفات پانے نہیں دے گا اللہ کا وعدہ ہے کہ کسی دشمن کے ہاتھوں آپ کی وفات نہیں ہوگی سرایا ہوئے حملے ہوئے مگر حضور علیہ السلام کی ذات یقدس ہمیشہ محفوظ رہی کوئی جان نہیں لے سکا آپ کی اللہ کا وعدہ ہے قرآن میں وَاللَّهُ یَعْسِ مُقَمِنَ اللَّا بہت ہی کمال آپ نے کر دیا ڈاکٹر ساب آج کہ آج آپ نے دو انتہائی اہم اور تفصیلی نقاط کو اتنی اختصار کے ساتھ اور اتنے ریلیونٹ موسٹ ریفرنسز کے ساتھ بیان کیا کہ یقین جانئے آشش کرنے کو جی چاہ رہا ہے کیا کیجئے بہت جی تھا میرا اور شامی صاحب کا کہ پچاس پچپر منٹ آپ سے بات ہوتی وقت ہی ہمارے پاس یہ بیس بائیس منٹ ملا جو کہ ختم ہوا چاہتا ہے آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیشہ کی طرح ایک بر پر ہمارے لئے وقت نکالا اس قدر اہم موضوع پر آپ نے بات کی اللہ آپ کو عجر دے اور امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ سلسلہ جاری رہے گا میں ہر ہوں چاہیے مجھے تھوڑی سی نقشے پا کوئی مجھے بتا دے ٹھکانہ حسین کا اب بھی زبانیں خوشک ہیں پہرے فرات پر دوہرا رہا ہے خود کو زمانہ حسین کا اجازت دیجئے